اگر آپ انار کے پودے کو آزادانہ طور پر بڑھنے دیں گے تو یہ اپنی ساری انرجی شاخوں اور پتوں کو برانے میں لگا دے گا اس لیے موسم بہار سے پہلے پہلے اس کی کٹنگ یعنی پروننگ ضرور کرنی چاہیے فرینس پودوں کی پروننگ کے لیے آپ کے پاس ایک پروننگ کٹر ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہاتھوں کی حفاظت کے لیے آپ گلپس کا استعمال کریں اسلام علیکم میورز میرا نام محمد آمیر ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ٹیرس گارڈنگ زون ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انار کے پودے کی پروننگ کرنا سکھاؤں گا کہ کس موسم میں اور کس طرح آپ نے اپنے انار کے پودے کو پرون کرنا ہے خدرتی طور پر انار کا پودہ جھاریدار شکل کا ہوتا ہے اور اس جھاریدار پودے کو زمین میں یا گملے میں ایک درت کی شیپ دینے کے لیے اس کی کٹائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کٹائی یعنی پروننگ کے بہت سارے فوائد ہیں ویورز جنوری کا مہینہ ہے اور آج کل ہمارے ہاں ٹمپریچر پانچ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ نورمل ہے دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں انار کے پودے کے پتے بلکل جھڑ جاتے ہیں اور صرف خالی ٹہنیاں باقی رہ جاتی ہیں یعنی ونٹر میں یہ پودہ ڈورمنسی پیریڈ میں ہوتا ہے جنوری اور فروری کا مہینہ انار کے پودے کی پروننگ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے ویورز آپ نے اپنے انار کے پودے کی پروننگ کے وقت اس کی تمام چھوٹی برانچز کو بلکل کار دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کی تھوڑی موٹی برانچز کو کناروں سے تھوڑا تھوڑا کار دینا ہے کارتے وقت ایک بات کا خاص خیار رکھیں کہ کٹ ہمیشہ 45 ڈگری کے انگل پر ہی لگے کیونکہ آپ جس جگہ پر کٹ لگاتے ہیں پودے اپنی گروت وہاں سے آگے نہیں بھراتا بلکہ سائیڈ برانچز ڈیویلپ کرتا ہے اس کے علاوہ پورٹ میں پودے کو دو میٹر کی ہائٹ تک ہی بھڑنے دیں موسم بہار سے پہلے ونٹر سیزن کے لاسٹ میں آپ بھی اپنے تمام پرمننٹ فروٹنگ اور فلاورنگ والے پلانٹس کی پروننگ ضرور کیا کریں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں میں مہموتیہ پلانٹ کی پروننگ کرنا بھی آپ کو سکھاؤں گا پروننگ کرتے وقت آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے بس بھرک برانچز کو کارتے جائیں اور موٹی برانچز کو سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا پرون کرتے جائیں کیونکہ آپ جتنی زیادہ پروننگ کریں گے اتنی ہی زیادہ نئی برانچز ڈیویلپ ہوں گی اور جتنی زیادہ نئی برانچز ڈیویلپ ہوں گی اتنی ہی زیادہ اس پر فلاورنگ بھی ہوگی کیونکہ فلاورنگ نئی برانچز پر ہی ہوتی ہے اور پھر جتنی زیادہ فلاورنگ ہوگی اتنی ہی زیادہ مقدار میں پودے پر پھل بھی لگے گا انار پلانٹ کی کیر اور گروئنگ پر میری بہت ڈیٹیل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے سکرین اینڈ اور نیچے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کا لنک بھی آسانی سے مل جائے گا پروننگ کرنے سے پلانٹ کی شیپ بھی مینٹین رہتی ہے اس کے علاوہ آپ پودے کے اردگرد جھاریوں اور غیر ضروری اگنے والی جڑیبوٹیوں کو بھی کار دیا کریں نار کے پودے کی جھاریو والی خصوصیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کیروں کے حملوں بیماریوں یا موسم سرما کی سردی اور موسم بہار کی ٹھن سے ہونے والے نقصان کی صورت میں پودہ خود پودوں کی تجدید کے لیے مسلسل نئی شاخیں فراہم کرتا ہے پودوں کی پروننگ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پودے کو اپنی مرضی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں یعنی آپ اپنے پودے کو گملے میں درخت کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پودے کی مین برانچ کے علاوہ نیچے سے باقی تمام برانچز کو پرون کرتے جائیں اور پودے کو اوپر کی طرف بھڑنے دیں فرینڈز ہمارے انار کے پودے کی پروننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں نیکسٹ منت فروری میں اپنے اس پودے کو اچھی طرح سے دیکمپوزٹ ہوئی گوبر کھا دوں گا اور انشاءاللہ موسمے بہار میں میرا یہ پلانٹ اپنی گروت پھر سے برہا دے گا دیکمپوزٹ گوبر کھا دے گا میں ڈیٹیل ویڈیو نیکسٹ ویک میں اپلوڈ کر دوں گا سو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ کو ان سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری موٹیویشن کے لیے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائکس اینڈ شیئر بھی ضرور کریں آپ کے سپورٹ کا دل سے شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں بندے کو دے اجازت خدا حافظ